اسرائیل میں خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں آپس میں زبردست لڑائی ہونے لگی ہے وار کیبنٹ کی میٹنگ میں ایک دوسرے کو گالیاں دی گئی ہے خوب گالم گلوش ہوئی ہے ہاتھا پائی کی نوبت تک آ گئی تھی ایک دوسرے پر چپل برسانے کی تیاری ہو گئی تھی لیکن معاملہ رک گیا لیکن جو کچھ غزہ پٹی میں ہماس کے رہنماؤں نے ہماس کے مجاہدین نے اسرائیلی سینہ کے ساتھ کیا ہے سات اکتوبر کو اسرائیل کو جس طرح کا سرپرائز دیا ابھی تک اسرائیل میں اس پر بحث جاری ہے اور اب لگتار اسرائیل کی سرکار پر دباؤ بن رہا ہے کہ وہ ہر حال میں ہماس کے ساتھ سمجھوتا کرے معاہدہ کرے یہ غمالیوں کو آزاد کرائے مزید ہماس کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے دوسرے طرف ہماس کے جو موجودہ وزیراعظم بنیامین نتنیاہو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جب تک غزہ پٹی پر ہمارا مکمل کنٹرول نہیں ہو جائے گا اس وقت تک ہماس کے ساتھ ہم کسی طرح کا معاہدہ نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے اب اسرائیل میں آپس میں لڑائی بڑھتے جا رہی ہے اسرائیل میں اس وقت الائنس کی سرکار ہے یعنی کئی پارٹیوں کی مل کر سرکار بنی ہوئی ہے اور ان میں دو پارٹیاں سب سے زیادہ اہم ہیں ایک ہے لیکوٹ پارٹی اور دوسری ہے نیشنل یونیٹی پارٹی اور آج جو وار کیبنیٹ کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میٹنگ میں ان دونوں پارٹیوں کی الگ لگ رائے سامنے آئے دونوں پارٹیوں نے الگ الگ نظریہ پیش کیا اور اس کے وجہ سے بہت زیادہ آپس میں گالم گلوچ ہوئی ہاتھ اپائی تک کی نوبت آگئی تھی لیکوٹ پارٹی جس سے موجودہ وزیراعظم بنیامن نتنیاہو کا تعلق ہے اسی لیکوٹ پارٹی سے وہاں کے وزیر دفاع یواؤ گیلنٹ کا تعلق ہے دوسری طرف جو نیشنل یونیٹی پارٹی ہے اس سے بینی گیرنٹ کا تعلق ہے گارڈی آئیزن کوٹ کا تعلق ہے تو ان دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں میں شدید اختلاف پایا گیا لیکوٹ پارٹی کے رہنماؤں خاو بنیامن نتنیاہو ہو یا یواؤ گیلنٹ ہو ان کا کہنا ہے کہ جب تک غزہ پٹی پر ہمارا مکمل کنٹرول نہیں ہو جاتا ہے اور حماس کو وہاں سے ختم نہیں کہاتا ہے غزہ پٹی سے جب تک حماس کے کنٹرول کو ختم کرنے میں ہمیں کامیابی نہیں مل جاتی ہے اس وقت تک جنگ روکنا یا کسی بھی طرح قیدی کو آزاد کرانے کے سلسلے میں بات چیت کرنا اسرائیل کے مفاد کے خلاف ہوگا اسرائیل میں مستقل سلامتی اور آمن نہیں ہو پائے گا اس لئے ہماری اولین کوشش یہ ہے کہ غزہ پٹی سے حماس کے کنٹرول کو ختم کیا جائے تب ہی جنگ بندی کی بات چیت کی جائے دوسرے طرف نیشنل یونٹی پارٹی کے جو رہنما تھے انہوں نے وار کیبنٹ میں کہا کہ سو دن سے زاغہ کا عرصہ ہو گیا ہے ہماری سپاہی ہماری سینہ کے نوجوان ایک بھی قیدی کو ایک بھی ارغمالی کو آزاد کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں ہماری ایجنسی ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے دنیا بھر کی ہم نے مدد لی ہے جاسوسی کے لئے ڈرون کا غباروں کا ہر طرح کا ہم نے استعمال کر لیا لیکن ابھی تک کامیابی نہیں مل سکی ہے دوسرے طرف جو ارغمالی ہے ان کے حوالے سے افسوسناک خبر آ رہی ہے یہ دعویٰ تک کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے ہمارے ہی حملوں میں مر چکے ہیں ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے جو رشدار ہیں وہ بہت پریشان ہو چکے ہیں اس لئے اب تک کی جو ہماری جنگ کی پولیسی رہی ہے وہ حماس کو ڈرانا خوف زدہ کرنا یا فلسطینیوں کو مار کر کے عام شہریوں کا خون بہا کر کے ان پر دباؤ بنانا کہ اس کی طرح وہ دباؤ میں آ جائے ہمارے ساتھ معاہدہ کرے ہمارے لوگوں کو ریلیس کر دے اس میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکی ہے اس لئے اب ہمیں اپنی جنگی پولیسی کو بدلنا ہوگا جنگ حکمت عملی میں تبدیلی لانی ہوگی کوئی اور راستہ اپنانا ہوگا جس کے ذریعے جو یہ غمالی ہے وہ واپس آ سکے وہ اپنے اہل خانہ سے رشداروں سے ملقات کر سکے اسی بات پر شدید اختلاف ہو گیا اور وار کبینٹ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی اس کے علاوہ کل بھی وہاں کے وزیر دفعہ یواؤ گیلینٹ اور وزیراعظم بنیامن نتنیاہو میں شدید اختلاف ہو گیا دونوں رہنماوں میں اتنا اختلاف ہوا کہ وزیراعظم بنیامن نتنیاہو نے اپنے ہی ڈیفنس منشٹر کے منیجر کو میٹنگ سے باہر نکال دیا کچھ دیر بعد ڈیفنس منشٹر نے بھی اس میٹنگ کو چھوڑ دیا ان کو اپنے کمرے میں جانا پڑا اور اختلاف کی جو وجہ سامنے آئے تھی وہ صرف اتنی کہ بنیامن نتنیاہو نے ڈیفنس منشٹر کو ان کے منیجر کے ساتھ میٹنگ میں حصہ نہیں لینے دیا جبکہ دوسروں کو میٹنگ میں ان کے منیجر کے ساتھ ان کے پی اے کے ساتھ حصہ لینے کی اجازت دی گئی جو ساری اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے ساری ریپورٹ سامنے آئی ہے وہ اسرائیل کے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے ہی سامنے آئی ہے اسرائیل کا اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل اس نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے اس کے علاوہ آئی ٹوینٹی فور نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے ہارٹس ٹائم نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے تو اب اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے ہی یہ خبریں سامنے آ رہی ہے کہ حکومت میں الائنسز میں شدید اختلاف پائے جا رہا ہے اور بنیامن نتنیاہو نے جو پولیسی بنائی تھی جنگ کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا تھا سو دن کارسہ گزرنے کے باوجود اس میں کامیابی نہیں مل پائی ہے تو اب دوسرے متبادل پر غور کرنے کے حوالے سے دواب بنایا جا رہا ہے وہاں کی جو عوام ہیں وہ لگتار سڑکوں پر اتر کر پروٹیشٹ کر رہی ہے احتجاج کر رہی ہے اور یہ مانگ کر رہی ہے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ سمجھوتا کرے جنگ بندی کرے حماس کی تمام شرطوں کو مانے اور ہمارے رشتداروں کو ہماری ارغمالیوں کو وہاں سے آزاد کرائے کیونکہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے ہیں اس بیچ فرانس کے صدر میکرون کا بھی بیان سامنیا ہے جس میں انہوں نے اسرائیل پر دباؤ ڈالا اور اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے بات چیت کریں مذاکرات کا حصہ بنیں کیونکہ مزید اس عمل کو طول نہیں دیا جا سکتا ہے اور فرانس کے صدر کو ایسا اس لئے کہنا پڑ رہا ہے کہ حماس نے جن لوگوں کو قیدی بنا رکھا ہے اس میں فرانس کے بھی تین شہری شامل ہے حالانکہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے ہم فرانس کے تین شہری غائب ہیں لوگوں کا خیال ہے قیاس آرائے کی جا رہی ہے کہ حماس نے سات اکتوبر کو جنیر غمالی بنایا تھا اس میں یہ بھی شامل ہے حماس کے طرف سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے پچھلے دنوں حماس نے کئی سارے قیدیوں کو ریلیز بھی کیا تھا جن کا تعلق دوسرے ملکوں سے تھا یا جن کے پاس دوری شہریت تھی لیکن ابھی تک اس میں فرانس کے یہ تین شہری ریلیز نہیں ہو پائے ہیں اور اس لئے فرانس کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اسرائیل کی پریشانی سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے وار کیبنٹ میں ان کے علائنسز میں ان کے درمیان گالم گلوچ کی نوبت آگئی ہے لڑائی ہونے والی ہے اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو ہار چکا ہے سو دن مکمل ہو چکے ہیں چوبیس ہزار سے زائد عام فلسطینیوں کا قتل ہو چکا ہے لیکن اسرائیل نے جنگ کے لیے جو حدف طے کیا تھا اس میں اسرائیل کو ابھی تک ذرہ برابر کامیابی نہیں مل سکی ہے اور اب خود اسرائیلی شہری اس بات کا اطراف کر رہے ہیں اسرائیلی حکومت میں شامل وزراء اور پارٹی اطراف کر رہی ہے اور اپنی ہی سرکار پر وہ دباو بنا رہی ہے کہ وہ جنگی طریقے کار کو تبدیل کرے اور اس کا ثبوت ہماس نے پچھلے دنوں بھی دیا پچھلے دنوں بلکہ لگتار پچھلے ایک مہینہ سے اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نورت غزہ میں اس نے ہماس کے کنٹرول کو ختم کر دیا ہے پورے نورت غزہ کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا ہے نورت غزہ سے ہماس کا مکمل طور پر صفایہ ہو گیا ہے لیکن جب سو دن سات اکتوبر کے واقعہ کو پورے ہو گئے تو ہماس نے نورت غزہ سے ہی اسرائیل پر راکٹ فائر کیا راکٹ لانچ کیا اور نورت غزہ سے راکٹ لانچ کرنے کا مقصد ہی ہماس کا یہ میسج دینا تھا اسرائیل کو بھی اور پوری دنیا کو بھی کہ اسرائیل نے جو دعویٰ کیا ہے کہ نورت غزہ پر ہماس کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے وہ پوری طرح اسرائیل کے قیادت میں اسرائیل کے انڈر میں آ گیا ہے وہ جھوٹ ہے سراسر بکواس ہے ابھی بھی ہم نورت غزہ میں موجود ہیں یہاں ہماری طاقت موجود ہے یہاں ہمارے سپاہی موجود ہیں راکٹ لانچنگ سائٹس ابھی تک یہاں برقرار ہے اور ہم نورت غزہ سے بھی اسرائیل پر راکٹ لانچ کر سکتے ہیں یہ میشز دیکھ کر کے ہماس نے ایک مرد و پھر پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اور بار بار تذیعہ نگاہ رائٹرز وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے اس بیان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اسرائیل نے ہماس کو ختم کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ سراسر غلط ثابت ہوا ہے ہماس کو ختم کرنے کی جو اسٹریٹیجی اسرائیل نے اپنائی تھی اس میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے اور امریکہ بھی اب یہ سوچ رہا ہے کہ ہماس کو ختم کرنے کے منصوبے پر اسرائیل کا ہمساتھ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں صرف نقصان ہو رہا ہے کامیابی نہیں مل رہی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملٹائمز کو فیننشلی سپورٹ کیجئے اور جوائن کے بٹن پر کلک کر کے آپ ہماری ممبرشپ ضرور لے لیجئے ملٹائمز میں خوش آمدید جنگ کے دوران غزپٹی سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس کو سن کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے جس کے بارے میں آپ بھروسہ نہیں کریں گے لیکن یہ خبر ہے اور حقیقت پر مبنی ہے غزپٹی میں اس وقت ہر وقت بمباری ہو رہی ہے زمین پر آرمی موجود ہے ازرائل کی آسمان سے جنگی تیاریں بمباری کر رہے ہیں سمندری کناروں سے بھی حملہ ہو رہا ہے ہر طرف افراد تفریح ہے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے نوے فیصد سے زیادہ یعنی بائیس لاکھ کی آبادی غزپٹی کی بے گھر ہو چکی ہے وہ خیموں میں ٹنٹوں میں رہنے پر مجبور ہیں وہ ملموں پر سونے کے لیے مجبور ہیں اس غزپٹی سے شادی کی خبر سامنے آئی ہے جہاں آپ نے صحیح سنا غزپٹی کی عوام نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے جنگ ختم نہیں ہونے والی ہے ہمیں زندگی اسی جنگ کے دوران ہی گزارنی ہوگی اس لئے زندگی کی جو دوسرے معلومات ہیں اس کو مزید ملتوی نہیں کیا جا سکتا ہے جنگ بندی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے اس لئے زندگی کی گاڑی کو اب اسی حال میں ہمیں جاری رکھنا ہوگا چلانا ہوگا اور جو زندگی کی ایکٹیویٹیز روک دی گئی تھی اب اس کو ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے اور اس کی سب سے بڑی اور پہلی خبر ہے شادی کی افنان اور مصطفیٰ کی شادی ہو گئی ہے اور یہ شادی اس وقت سرخوں میں ہے افنان لڑکی کا نام ہے مصطفیٰ لڑکے کا نام ہے ان دونوں نے شادی کی ہے اور ان کی شادی کی ویڈیوز اور فوٹوز سامنے آئی ہے ان دونوں کے گارجن کا کہنا ہے اب یہ جنگ ختم نہیں ہونے والی ہے اسرائیل کا حملہ رکنے والا نہیں ہے فلسطین کی آزادی اور جدو جہد سے بھی ہم واپس قدم ہٹانے والے نہیں ہیں اس لئے اب ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ جس طرح شہادت سے ہمیں محبت ہے موت کو گلے لگانا ہم جانتے ہیں اسی طرح زندگی جینا بھی ہمارا بنیادی حق ہے ہم اپنی زندگی سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس لئے اب ہم لوگوں نے شادی کرنے کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے افنان جو دلہن ہے ان کے والد کا نام جبریل ہے انہوں نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس میں اب کوئی شباہ نہیں کس جنگ کے باوجود شادی کی تقریب بھی جاری رہے گی ہم موت کے اس ماحول کے باوجود زندگی سے محبت کرتے ہیں یہ قتل عام اور تباہی اب ہمیں شادی کرنے سے زندگی جینے سے خوف زدان نہیں کر سکتی ہے یہ ہمارے راستے میں رکاوت نہیں بن سکتی ہے اس لئے ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا اسے طرح مصطفیٰ جو دلہا ہے ان کے چچا ہے ایمن شملخ ان کا بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ جس گھر میں ان کو رہنا تھا وہ گھر اسرائیل کی بمباری میں تباہ ہو گیا ہے یہ جنگ ابھی چلتی رہے گی لیکن ہم نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے ہم سب ایک ہی اندھوناک صورتحال سے گزر رہے ہیں لیکن ہم نے چاہا کہ زندگی کا سفر بھی آگے بڑھتا رہے کیونکہ غزہ پٹی میں اب کوئی بھی سکون میں نہیں ہے کوئی بھی امن میں نہیں ہے بلکہ ہر کسی کو اندھوناک صورتحال کا سامنا ہے ہر کوئی بے گھر ہے ہر کوئی جنگ کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے ہر کسی پر بم گرنے کا یا اسرائیل کی آرمی کی گولی سے مرنے کا اندیشہ ہے اس لئے ہم لوگوں نے سوچا تین مہینہ تک انتظار کیا اور جب تین مہینہ مکمل ہو گئے اس کے باوجود جنگ نہیں رکی جنگ روکنے کی سبھی کوششیں شبی جد و جہد ناکام ہو گئے تب ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کب لڑکے اور لڑکوں کی شادی کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے اور جنگ بھی چلتی رہے گی فلسطین کی آزادی کی لڑائی بھی جاری رہے گی اور ہماری زندگی کا جو نظام ہے یہ بھی چلتا رہے گا اور اسی سوچ کے ساتھ ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب اندازہ لگائیے فلسطینیوں کی ہمت کا ان کی بہادری کا اور ان کی بے باقی کا کہ ایک طرف جنگ کا ماحول ہے روزانہ چار سو پانس سو فلسطینیوں کی شادت ہو رہی ہے کون کب مر جائے کون کب اسرائیل کے حملوں میں شہید ہو جائے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہاں سیکڑوں پورا پورا خاندان شہید ہو گیا ہے کسی کا باپ کسی کا بیٹا کسی کی ماں کسی کا بھائی کسی کی بہن یعنی ہر ایک فیملی کا کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا ہے اسرائیل کے حملے میں مارا جا چکا ہے اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اسی ماحول میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں زندگی کی ایکٹیویٹیز کو سرگرمیوں کو ہم روکنے والے نہیں ہیں اور اسی عظم اور حوصلے کے ساتھ بے باقی کے ساتھ دنیا کو یہ میسج دیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے ہم کچھ بھی ہو جائے ڈرنے والے نہیں ہیں اور اب شادی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے افنان اور مصطفیٰ کی جو شادی ہوئی ہے یہ رفع کے علاقے میں ہوئی ہے رفع مصر سے سٹا ہوا ہے بورڈر کے قریب ہے یہاں زیادہ تر لوگ ٹینٹوں میں خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں اس علاقے کو بھی اسرائیل نے ٹارگٹ کر رکھا ہے اس کے باوجود ان لوگوں نے یہاں شادی کرنے کا فیصلہ کیا جو بہت بڑی خبر ہے اور اسرائیل کے لیے امریکہ کے لیے پر دنیا کے لیے ایک بہت بڑا میسج اور پیغام بھی ہے کہ تم ان کو جتنا مارو جتنا دباؤ جتنا ان پر حملہ کرو ان کی نسل کشی کرو جنوسائٹ کرو لیکن یہ ڈرنے والے نہیں ہیں خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں یہ جواب بھی ہے اسرائیل کے اس وزیر کو جس نے کہا تھا فلسطینیوں کو سبق سکھانے کے لیے فلسطینیوں کو درد دینے کے لیے ان کو شہید کرنے اور ان کو مارنے سے بڑا کوئی طریقہ ہمیں سوچنا ہوگا یہ جواب دے دیا فلسطین نے کہ تم جتنا چاہو مارو تمام تجربہ اپنا لو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم زندگی کے نظام کو جاری رکھیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی اشادی کی خبر کے حوالے سب کا سوچتے ہیں آپ کا کا تفسرہ ہے کمن سیکشن میں ضرور لکھے گا